بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کیا یورپی یونی سے علاہدہ ہو کی یا نہیں اگر ہسٹری کی سٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ تقریبی پچاس سال پہلے ایسا بلنڈر مار چکا ہے اور با مشکل چھ سات سال بعد اس کو مجبوراً جو ہے یورپی یونی میں انٹر ہونا پڑا تھا اب اگر بات کریں معاشی طور پہ تو یوکے کا اپنا کہنا تھا کہ وہ معاشی پولیسیوں کی وجہ سے علاہدہ ہو رہا ہے اور وہ معاشی طور پہ جو اس کے پرالیمز کا سامنا ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہ یورپی یونی سے علاہدہ ہو رہا ہے لیکن ابھی جو ریزلٹ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں وہ معاشی طور پہ ہی اس کی بدحالی سامنے آنا شروع ہو چکی ہے سب سے پہلی بدحالی تو یہ شروع ہوئی ہے کہ اب تک یورم میں جو لندن سٹاک ایک چینج تھی یہ آپ کا بتاتا چلوں کسی ملک کی بھی اگر ایکانومی چیک کی جاتی ہے تو اس کی سٹاک ایک چینج سے کی جاتی ہے تو اب تک پورے یورپ میں فرانک فرڈ اور لندن کی جو تھی لندن کی ہمیشہ آگے رہتی تھی سٹاک ایک چینج خرید و فروخت اور اس کے بعد فرانک فرڈ جرمنی کے ہوتی تھی اب پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پرسو لندن کی بجائے امسٹرڈم کی سٹاک ایک چینج میں خرید و فروخت زیادہ ہوئی ہے مسئلہ کیا بنا کہ وہ بڑی بڑی ملٹی نیشن کامپنیز جو انہوں نے اپنا ہیڈ ڈافیس لندن کو بنایا ہوا تھا یورپ کے لیے وہ تمام کی تمام ٹرانسفر ہو رہی ہیں امسٹرڈم برسلز فرانک فرڈ برلن پیرس اس طرح کی سٹی میں جس کی وجہ سے اب جو لندن ہے وہ اب سکینٹری کنڈیشن حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اکانومی طور پر انگلنڈ اس کو فیچر میں پرالوم کا سامنا ہو سکتا ہے اس سے بڑا مسئلہ سکارٹ لینڈ کا بڑھ رہا ہے سکارٹ لینڈ میئی میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ دوبارہ رفرینڈم کی بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کہہ رہی ہے اگر ہم دوبارہ جیت جاتے ہیں تو میں رفرینڈم کروائیں گے اور سکارٹ لینڈ کو انگلنڈ سے علیہ دا کروا کی یورپی یونین کے ایک سٹیٹ بنوائیں گے اس طرح کے مسئلہ مسائل ہے جو انگلنڈ نے کہا تھا کہ معاشی طور پر ہم علیہ دا ہونا چاہتے ہیں لیکن اندر کھاتے یہ تھا کہ کچھ یورپی ریاستوں سے وہ تنگ تھا جس کے سارے لوگ وہاں جا کے بیٹھ چکے تھے اس کی اصل وجوہات اب سامنے آئی جب ان کی ٹریڈ ٹاک ہوئی دا آپس میں یورپی یونین اور انگلنڈ کی انگلنڈ کی دو ہفتے تک ٹاک اس وجہ سے کینسل رہی کہ انگلنڈ کہتا تھا کہ جو فری انٹری دینی ہے نوے دن کا اس میں یہ تین چار ملک نہ شامل کیے جائیں جس میں رومانیا بلغاریا سلوینیا اس طرح کے لیکن یورپی یونین کہتی تھی کہ تمام کو ایک ہی پلڑے میں ڈیل کرنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو انٹری دو کچھ کو نہ دو با مشکل انگلنڈ مانا اب ورک پرمٹ کی بات آئی اب سیزنا ورک پرمٹ اوپن ہوئے ہیں تو پورے یورپ کے لیے ففٹی فائی پاؤنڈ فیس رکھی ہے ان چار ملکوں کے لیے ایک سو نوے کے قریب پاؤنڈ کی فیس رکھی ہے کیوں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹری سے لوگ نہ آئیں تو اب کھل کے سامنے آیا کہ انگلنڈ کیوں علیہ دا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کنٹری سے وہ تنگ تھا یہاں سے تمام لوگ خطانو ٹیپ جپسی ٹیپ جا کے انگلنڈوں میں بیٹھ کے بینیفیٹس لینے کے لیے اب بات کرتے ہیں بینیفیٹس کی یورپ نے بل آخر جو یہاں سے لوگ گئے تھے ان کا دادو شمار ایک تو شائع کی ہے کہ کتنے لوگوں نے اب تک اپلائی کیا اور کتنے ہم نے ریجکٹ کیے وہ پانچ ملین نے اپلائی کیا ہے اب تک جو مزید ابھی تیس جون دو ہزار اکیس تک مزید کریں گے اب تک جنہوں نے کیا وہ پانچ ملین ہو چکے ہیں پانچ ملین مین پچاس لاکھ لوگ ان میں سے فور پوائنٹ تھری ملین جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں تقریباً ترتالیس لاکھ باقی جو ہیں سات لاکھ وہ انہوں نے ریجکٹ کیے ہیں وہ ڈاکومنٹس کی وجہ سے ان کی ٹائم پورا نہیں تھا آوٹ آف ٹائم تھے جو بھی تھے ان کو ریجکٹ کیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ یہ جو اپروو ہو چکے ہیں ان کو ہم نے اکسیس دے دینی ہے بینیفیٹس سے بینیفیٹس ملیں گے کونسل ہاؤس ملے گا باقی جو بریٹش نیشنلز کے یا وہاں کے پی آر والوں کے رائٹس ہیں وہ ہی ان کو ملیں گے اب مسئلہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ اس وقت جو یورپ سے گئے ہیں بہت زیادہ تکلیف والی زندگی گزار ہیں وہاں پہ بینیفیٹس کے بغیر آپ سروائب کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اوپر سے کرون نہ ہے اوپر سے آپ کے پاس بینیفیٹس نہیں ہے نہ کونسل ہاؤس ہے اس وجہ سے وہ ایک ایک ایکسپینسیو کنٹری ہے سیویں گے اگر آپ کی ختم ہو چکی آگے جواب نہیں مر رہی تو کافی زیادہ کنڈیشن بری تھی لیکن اس میں ایک اچھا رسپونس ملا ہے یوکی کی حکومت کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ جن کی سٹیٹس اپروف ہو چکے ہیں ان کو تمام کو بینیفیٹس دیے جائیں گے اور ایکول رائٹ دیے جائیں گے اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے عدالتوں کی سٹوری ہے عدالتوں نے حکم دی ہیں کہ ان کو اسی طرح ڈیل کرو جس طرح بریٹش نیشنلز کو کیا جاتا کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے تو تمام ان سٹویشن کے بیٹ جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہی ہے کہ اب کل ہی انونس ہوا ہے یہ تازہ ترین خبر ہے کہ بینیفیٹس میں جو ششوں پانچ تھی جو گھبراہٹ تھی جو بہت سارے لوگ واپس بھی آ چکے ہیں واپس کوئی سپین آیا یا یورپ کے دوسرے ملک سے جو گئے تھے سخانے خواب لے کہ وہ واپس آ چکے ہیں انہوں نے رہنا پسند نہیں کیا یورپ میں تو وہ لوگ بھی یہی پرولمز کی وجہ سے آئے تھے کہ وہاں پہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی لیکن اب جو وہاں پہ رہ رہے ہیں جو انہوں نے اپلائی کیا تھا جن کے کنفرم ہو چکے ہیں ان کو اکسیس دے دی گئے یہ تمام بینیفیٹس کے لیے تو دوستو یہ تھی نیوز یہ تھی انفرمیشن امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کشن او کشن انفرمیشن ضرور ملی ہوگی ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ